اوزبیلہ مشیدان جی بسم اللہ الرحمنہ اسلام علیکم سٹورنٹ کریں گے ایکو سسٹم اینڈ ایڈپٹیشن کا چپٹر فائیو فرم میوز کینری سائننس کلاس فور اس کا پہلا ٹاپک ہے what is an ایکو سسٹم the word ایکو سسٹم کمز from the گریک word oikos which means house or dwelling ایکو سسٹم سے مرات ہے گھر یا شیلٹر ہم لوگ جس طرح اپنے گھروں میں محفوظ رہتے ہیں اگر بارش آ جائے یا بہت گرمی ہو تو ہمارا گھر ہمیں اس گرمی یا سردی سے محفوظ رکھتا ہے اس بارش سے بچا کے رکھتا ہے یا باہر سے جو جانور ہوتے ہیں like dogs وغیرہ ہیں اور cats ہیں اور stakes ہیں اس سے بھی ہم لوگ محفوظ رہتے ہیں جب ہم اپنے گھر کی چار دیواری میں ہوتے ہیں تو اسی طرح animals اور یہ plants ان کا گھر بھی یہ earth ہے اور ہم لوگ انسان جانور اور یہ چرن پرند اور جتنے insects ہیں جتنے بھی جاندار ہیں اس دنیا میں مل کر اس گھر کو بناتے ہیں اور اس گھر کا حصہ ہے اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ micro organism ہوں یعنی جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے وہ جاندار ہوں یا وہ جو بہت بڑے جیسے کہ ویل پانی میں رہنے والی اور ہم انسان اور یہ باقی جتنے جانور اور پودے آپ کو دنیا پر نظر آتے ہیں یہ سب مل کر ہی اس ایکو سسٹم کا حصہ ہے اور اس ایکو سسٹم کو develop کرتے ہیں اور ہر organism چاہے وہ انسان ہے پرندہ ہے جانور ہے یا micro organism ہے وہ اس کو اللہ نے ایک ذمہ داری دیو ہے اس ایکو سسٹم کے اندر ٹھیک ہے اگر لائک آپ فراغ کے بات کریں تو فراغ ایسے انسیکٹ کو کھاتا ہے جو کہ اگر زیادہ ہو جائیں تو ہماری دنیا پر اسے کھانا ختم ہو سکتا ہے وہ ہماری ساری فصلوں کو کھا جائیں گے تو فراغ اور برڈز کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ ان انسیکٹ کو کھائیں جو کہ بہت تیزی سے ریپروڈیوز کرتے ہیں لائک وہ ایک وقت میں سو سو بچے دیتے ہیں یا ایک ایک ہزار بچہ دیتے ہیں یا ایک ایک ہزار انڈہ دیتے ہیں تو اگر اتنے انسیکٹ ایک ساتھ ہمارے آرٹ کے اوپر جمع ہو جائیں گے ایک ہی وقت میں تو یہ سب کچھ ہماری چیزیں کھا جائیں گے تو اس ایکو سسٹم کو صحیح رکھنے کے لیے اور اس میں بیلنس رکھنے کے لیے فراغ کو بنایا فراغ نہ بڑھیں اس کے لیے اللہ نے اور کسی پرندے کو بنایا جو فراغ کھاتا ہے اب اسی طرح ان پرندوں کو جو فراغ کھاتے ہیں ان چھوٹے پرندوں کو کھانے کے لیے اللہ نے بڑے پرندے بنائے ان بڑے پرندوں کو کھانے کے لیے بڑے جانور بنائے تو یہ ایکو سسٹم ایک دوسرے پر depend بھی کر رہا ہے اور اس میں رہنے والے بھی اس ایکو سسٹم کو effect کرتے ہیں ان کے اس کے اوپر اثر ڈالتے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی دنیا میں نہ رہے اور جیسے کہ مکڑی ہے یا شہد کی مکڑی ہے تو ہماری earth unstable ہو جائے گی شہد کی مکڑی سے بھی ہماری دنیا اتنی حسین نظر آتی ہے یہ آپ کو عجیب بات لگ رہی ہوگی لیکن یہاں پر چاہے کوئی چھوٹا سا انسیکٹ ہے یا کوئی بہت بڑی چیز ہے جو کہ جاندار ہے سب کا سب کوئی نہ کوئی فائدہ اللہ نے اپنے کارخانے میں جو چیزیں بنائی ہیں اس دنیا میں جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان کا کوئی نعمل بدل نہیں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے کوئی چیز بھی بیکار نہیں بنائی گئی تم اپ ڈیفرنٹ سائزز they can be very small like a pond of water or very large like a national park a rain forest اور even an ocean اب میں آپ کو مثالیں دوں گی ایکو سسٹم کی کہ ایکو سسٹم کیسے بنتا ہے یہ ایکو سسٹم چھوٹا سا بھی ہو سکتا ہے یعنی پونڈ یا لیک کے اندر اب یہ کس طرح کہ آپ پونڈ کی ایکو سسٹم کی بھی سائزز ہوتے ہیں like وہ چھوٹے سائز کا بھی ہو سکتا ہے like ایک پونڈ کی طرح جیسے آپ کو پکچر نظر رہی ہے اس پونڈ میں کچھ مچھلیاں ہیں مچھلیوں کے لیے اللہ نے وہاں خوراک رکھی ہوئے کچھ پودے رکھے ہوئے پانی کے اندر کچھ چھوٹے چھوٹے مایکرو آرگنیزمز رکھیں جن کو مچھلیاں کھا کے زندہ رہتی ہیں اور اب وہی پونڈ کے پودے جو ہیں مچھلیوں کی مدد سے زندہ ہے کیونکہ مچھلیاں جو اپنی جسم میں سے ویسٹ نکالتی ہیں وہ خاد بن جاتا اس پانی کے اندر اور وہ پودے اس خاد کی وجہ سے گرو کرتے ہیں وہ ان کا کھانا ہے ان کو ان سے پرورش ملتی ہے اسی طرح پونڈ کے باہر اگر نظر باریں تو وہاں پر فراغز ہیں ٹرٹلز ہیں وہ بھی اس پونڈ کی وجہ سے اس کے آس پاس رہ رہے ہیں تاکہ وہ سویم کریں ادھر سے اپنا کھانا حاصل کریں پانی پییں اب اسی پونڈ کے باہر آپ کو کچھ پودے بھی نظر آ رہے ہیں اور وہ پودے بھی اسی پونڈ کی وجہ سے وہاں پر موجود ہیں جو ڈیفرنس بھی اب ان یہ چھوٹے سی ایکو سسٹم کے لیے پر سے پرندے جو اٹھ کر جا رہے ہیں وہ بھی آئیں گے یہاں پر آپ کے پاس آئیں گے اس پونڈ کے پاس آئیں گے اور وہ یہاں پر آ کر اپنا کھانا کھائیں گے اب اسی طرح آپ کا رین فورسٹ میں بھی دیکھیں ایکو سسٹم بناوا ہے بہت سارے قسم کے جانور ہیں پودے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں اور مل کر یہ ایکو سسٹم بنا رہے ہیں سیم اسی طرح اوشن کا ایکو سسٹم ہے جس میں آپ کو ویل بھی نظر آ رہی ہے باہر بیٹی ہوئی سیل بھی نظر آ رہی ہے یعنی کوسٹل ایریا جو باہر علاقہ ہوتا ہے سمندر سے باہر کی سائیڈ وہ بھی اور یہ اس کے اندر موجود کورل ریف آپ کو رنگ برنگے پودے نظر آ رہے ہیں اور دھیر ساری فش نظر آ رہی ہیں تو یہ سب مل کر جیسے ہم ایک گھر میں ہم سب لوگ مل کر رہتے ہیں بھائی بہن امی ابو ہم آپس میں سارے کام کرتے ہیں ہم بھی کھانا بناتے ہیں ابو باہر چاہ کر نوکری کرتے ہیں بہن بھائی سکول جاتے ہیں تو اس طرح ہم نے اپنے ایک ایکو سسٹم ڈیویلپ کیا سب کی ایک ایک ذمہ داری ہے اسی طرح پوری دنیا میں بھی ڈیفرنٹ ٹائپس آف ایکو سسٹمز ہیں اور وہ جنگل ہو سہرا ہو سمندر ہو وہ ایک پونڈ ہو سب کی اپنی اپنی ذمہ داری اس میں رہنے والوں کی اس جگہ پر رہنے والوں کی آفش ٹینک انڈیور ہوم ویر فیشن پلانٹ انٹریکٹ رہی دیچ آدھر اس ایکو سسٹم اب آپ کے گھروں میں جو ایکویریمز رکھے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو بڑا شوک ہوتا ہے مچھلیاں پالنے کے جو آپ کو تصویر میں نظر آرہا ہے تو اس ٹینک کے اندر پودے بھی ہیں مچھلیاں بھی ہیں کراپس بھی ہیں تو یہ سارا کیا ہے کہ بھی ایک ایکو سسٹم ہے ان ایکو سسٹم اس کمپوز اوڈیفرنٹ ہابیٹیٹس لائک ڈیزرٹ سی فورس ڈیور گراس لینڈ ایکسٹر which facilitate the needs of different living organisms اب ایکو سسٹم مل کر بنتے ہیں کس چیز سے different habitats habitat ہوتا ہے کہ آپ کس علاقے میں رہتے ہیں اگر کوئی پہاڑوں پر رہتا ہے تو وہ mountainous habitat میں رہتا ہے وہاں پر بڑے بڑے درخت ہوں گے اسی طرح کے جاندر وہاں رہتے ہوں گے اور ان انیمالز کیلئے اللہ نے ان کے حساب سے وہاں کھانا رکھا ہوگا اور habitat different types کے ہوتے ہیں polar desert wetlands ہوتے ہیں سوانہ ہوتا ہے woodlands ہوتے ہیں rainforest ہوتے ہیں ocean ہوتے ہیں coral reef ہوتے ہیں تو یہ آپ کو ساری تصویریں میں نے دکھائی ہیں کہ سہرا بھی ایک habitat ہے کیونکہ وہاں کے جانور بالکل الگ ہیں اور اگر ہم آرٹک کی بات کریں تو وہ بھی وہاں پر polar bears ہوتے ہیں جو کہ آپ normal جنگلوں میں نہیں ان کو دیکھتے ہیں white color جو bears ہوتے ہیں on the basis of بات کی بات کریں یعنی ان کے shelter اور کھانے کی صرف بات کریں تو اس حساب سے ecosystem کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا اس کی دو types ہیں types of ecosystem میں آ جاتی ہیں terrestrial اور aquatic terrestrial سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین جتنی بھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا پوری دنیا میں پانی 70% ہے اور زمین 30% ہے تو اس 30% کے اوپر جو کچھ بھی ہے نا وہ different habitats بناتے ہیں یعنی land کے اوپر یہ پائی جاتے ہیں terrestrial systems are found on land ٹھیک ہے زمین کے اوپر ہوتے ہیں جیسے کہ forest ہو گیا grassland ہو گیا اور deserts ہو گئے forest کا آپ کو پتہ ہے جنگلات کو کہا جاتا ہے نیچے picture بھی نظر آ رہی ہے اور grassland جو ہیں وہ ایسے جگہیں ہوتی ہیں سے زمین ہوتی جہاں پر صرف گھاس ہی گھاس ہوتی ہے یعنی درخت بہت کم ہوتے جو کہ آپ کو grassland کے ایک پچھو دکھائی بھی گئی ہے جہاں زیبراز جو ہیں نا وہ گھاس چھڑ رہے ہیں کیا آپ کو درخت نہیں یہاں اتنے زیادہ نظر آئیں گی کیونکہ یہاں اس کو grassland بلایا ہے اس وجہ سے جاتا ہے کہ یہاں پر صرف گھاس ہی گھاس زیادہ تر ہوتی ہے درخت ہوتے ہیں لیکن بہت دور دور پھر آپ کو desert کا ecosystem بھی دکھائے گا کیونکہ یہاں پر بہت کم پودے ہوتی ہیں کیکٹس پلانٹ ہوتی ہیں کچھ بوشز ہوتی ہیں چھاڑیاں ہوتی ہیں زیادہ تر آپ دونز نظر آئیں گے کس کے نظر آئیں گے ریت کیا ریت والے جانور نظر آئیں گے جیسے snake ہوگا scorpions ہوں گے وہاں بچھو گہرا اور اسی ٹائپ کی lizards ہوں گی تو اس کو پیدا کیا جہاں پر وہ زندہ رہ سکتے ہیں تو آپ نے یہ یاد اٹھنا ہے کہ ایکو اور جو جھیلے ہوتی وہ میٹھے پانی کی ہوتی ہیں اور سمندر کے اندر آپ کو پتہ ہے اور بڑے بہر ہوتے ان کے اندر نمکین پانی ہوتا ہے سالٹی وارٹر ہوتا ہے تو اس سمندر میں بھی جانور رہتے ہیں اس پانی میں بھی رہتے ہیں جو کہ نمکین ہوتا ہے اور میٹھے پانی بھی جانور ہوتے ہیں جسے پانڈ لیک اور ریورز تو یہ دو طرح آپ کے پاس کو سسٹم آگئے اور نیچے آپ کو انہیں بتایا ہے کہ ریور اور لیک کا نام لینا آپ میں فریش وارٹر اور جو سالٹی وارٹر اس کے لئے اپنے اوشن اور سیز کا نام لینا بہت آسان نیکس ٹاپک اپنی نیکس ویڈیو میں انشاءال اللہ ضرور پڑھیں گے اپنا خوب خیال رکھی گا تین کی ور رو سنگ لنے کے پان